دوستو اسلام کی تاریخ ایک ایسے جنگجوہوں، سپاہ سالاروں اور دانشوروں سے بھری پڑی ہے کہ جن کی عظمت اور شجاعت کی داستان سن کر مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی عشق کر بیٹھیں تاریخ اسلام میں خلافت اباسیہ اور خلافت عثمانیہ وہ عظیم دور ہیں جن میں اسلام تیزی سے پھیلا لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عثمانیہ کے ایک ایسے کردار کی حقیقت بتائیں گے جس میں ایک سو چھبیس سالہ زندگی میں اسلام کے نام پر جنگلڑی اور لاکھوں کافروں کو جہنم واصل کیا تھا یہ شخص کون تھا اور اس کا تعلق کس علاقے سے تھا آئیے اسلام کے اس عظیم مجاہد کے بارے میں مکمل تفصیلات جانتے ہیں یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ٹوئٹ میکس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی موجود بیٹ آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک بہ آسانی سے پہنچ سکے دوستو تیروی صدی اسوی کے آغاز میں سلطنت اباسیہ کا خاتمہ ہوا یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی اسی اسنا میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابرنا شروع ہوئی چنگیز خان کی قیادت میں منگولیہ سے تعلق رکھنے والی ایک ہنکوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیق کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس فوج نے مشرقی وسطہ یورپ کو فتح کر لیا یہی نہیں بلکہ اس جنگجو فوج نے برے صغیر چین اور خلیج فارس تک کے علاقے جات پر اپنی طاقت کی دھاک بٹھا لی اور اس کے بعد یہاں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی دوستو منگول فوج نے ظلم و بربریت کی جو داستانے رکم کی وہ رہتی دنیا تک تاریخ کے سیاہ صفات کا حصہ رہیں گے منگول فوج میں تمام تر ہولناک کامیابیوں کے ساتھ ایک مسلح سخت جان فوج کے ہمراہ ترکی اور ایران کی جانب رخ کیا تو یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ ترک قبائل خیمہ بستیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں ترک کھانا بدوشت تھے اور قبائل میں بٹے ہوئے تھے تاہم ان میں قائی قبیلہ نہ صرف طاقت میں زیادہ مضبوط تھا بلکہ ان کے پاس دانشفروں اور جنگجوں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی دوستو قائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کو سمجھدار سپاہ سالار مانا جاتا تھا جبکہ ان کے بیٹے ارتغل غازی کی بہادری اور شجاعت کے قصے بھی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں تاہم قائی قبیلے کی اصل طاقت نہایت ہی بہادر شخص کو مانا جاتا تھا اس شخص کا نام ترگد غازی کے طور پر کتب میں درج کیا گیا ہے ترگد غازی اسلام کے مجاہدین میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے تقریباً ایک صدی تک اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی خاطر کفار سے جنگیں لڑیں تاریخ انہیں اسی لیے بھی جانتی ہے کہ ان کی شجاعت و بہادری بے مثال تھی اس کے علاوہ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ترگد غازی اتنے بہادر تھے کہ ان کی آنکھوں پر پٹی بھی بندی ہوتی تو پھر بھی بہ خوبی لڑتے تھے دوستو اردو زبان کی تاریخ قدب نے ان کو نورگل کے نام سے بھی موسم کیا جاتا ہے ترگد غازی انتغائی خوبزورت اور کڑیل جوان ہوا کرتے تھے جبکہ اس جنگ جو سپاہی نے میدان میں جرت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جنہیں سن کر ہر مسلمان میں جہاد کا جذبہ جاگڑتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اسلام کے اس عظیم مجاہد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنے دین کی خدمت کرے دوستو کلہاری سے جنگ کرنے والے اس جنباز کا قیمتی اور نایاب ہتھیار آج بھی ترکی کے ملٹری اجائب گھر میں موجود ہے اور ہزاروں لوگ اس ہتھیار کو دیکھنے اجائب گھر جاتے ہیں ترگد غازی کو کلہاری چلانے والا ماہر مانا جاتا تھا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ترگد غازی کے ہتھیار کو قدیمی جنگوں کے سب سے مضبوط ہتھیاروں میں پہلا نمبر دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ارتغل غازی کی وفات کے بعد نورگل نے ارتغل غازی کے بیٹے عثمان غازی کا ساتھ دیا تھا لہٰذا سلطنت عثمانیہ میں آپ عثمان غازی کے ساتھ رہے سن 1299 میں آپ کو عثمان غازی نے آنا گول کو فتح کرنے کے لیے بھیجا آپ نے آنا گول کو فتح کیا اور 36 سال تک اس تاریخی شہر کے گورنر رہے دوستو ترگد غازی کا انتقال بھی ایک مشہور جنگ کے دوران ہوا انہوں نے 126 سال کی طویل عمر پائی چنانچہ ان کی وفات پر پہلے تو انہیں وفادار دوست ارتغل غازی کے مقبرے میں غازی کے دامن میں دفن کیا گیا لیکن پھر کسی اہم وجہ کی بنا پر ان کی لاش کو بادزہ احمل شہر میں منتقل کیا گیا جو کہ سب سے پہلے ترگد غازی نے فتح کیا تھا دوستو آخر میں دعا ہے کہ اللہ فاق اسلام کے مجاہدین کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائیں اور امت مسلمہ کو ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ